اسألو اہل ذکر انکنتم لا تعلمون آج کی چوتھی کلاس کے اندر یہ پہلی بات جو میں آرز کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دعا یوں کرتے ہیں کچھ کرنے والے وہ کہتے ہیں انت مولانا فانسرنا علی القوم القافرین اے اللہ تُو ہمارا مولانا تُو مولانا کیا بولو مولانا کیا مولانا اللہ تعالیٰ کیا ہے مولانا اللہ تعالیٰ کیا ہے مولانا اور اللہ تعالیٰ حافظ بھی ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّنْ لَذِكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ تعالیٰ قرآن کا کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کا کیا ہے حافظ اللہ تعالیٰ مولانا بھی اللہ تعالیٰ حافظ بھی اور اللہ تعالی حکیم بھی بہت مرتبہ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالی کے لئے اللہ تعالی کیا ہے حکیم بھی اللہ تعالی مولانا بھی اللہ تعالی حکیم بھی اور اللہ تعالی حافظ بھی یہ تین مثالیں آپ کو دے رہا ہوں اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں روف ہونا رحیم ہونا کریم ہونا عظیم ہونا یہ اللہ تعالی کے صفتے ہیں اللہ تعالی علی بھی اللہ تعالی کا نام علی بھی ہے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کو شاہ رہا دی اللہ حضرت علی کمال کی بات نہیں ہے ان کو مولا کہنا یہ بھی شرک مانتے ہیں اور ان کو مشکل کو شاہ کہنا یہ بھی شرک مانتے ہیں کیوں کیونکہ یہ مشکل کو شاہ اللہ ہے مولا اللہ ہے تو علی کون ہے علی بھی تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے نا تو محض نام ایک ہو جانے سے شرک نہیں ہوتا حضرت علی شرم وآلہ رضی اللہ تعالیٰ نے مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اب اللہ تعالیٰ بھی مولانا اور ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ بھی مولانا بنا ہوئے گا نہیں آج کال کہ فلاں مولانا فلاں مولانا فلاں مولانا فلاں مولانا اور زندہ کو بھی مولانا ہی بولتے ہیں مر جانے کے بعد بھی مولانا ہی بول رہے ہوتے ہیں کمال کی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی مولانا اور ہمارے ملے کے مولبی بھی مولانا اور اس کے بعد آجی اللہ تعالی بھی حافظ اور ہمارے بچے بھی حافظ جو نبی کو مشکل کو شاہ نہیں کہتا جو علی حجویری کو داتا نہیں کہنے دیتا جو عبدالقاض جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث نہیں کہنے دیتا مددگار نہیں کہنے دیتا ولیوں کو مددگار نہیں کہنے دیتا کہ جی اللہ تعالی مددگار ہے اس سے پوچھو میرے پیارے آپ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی بھی حافظ اور تو بھی حافظ زندہ بھی حافظ مرنے کے بعد بھی تو حافظ ہی رہے گا لوگ تج Alliance کہتے رہیں ہیں شرک نہیں ہے یہ اگر اللہ تعالیٰ کے مولانا ہونے کے باوجود مولوی کو مولانا کہنے سے شرک نہیں ہوتا زندہ یا مرد دونوں صورتوں میں اگر اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کے باوجود پھر بھی دوائیاں دینے والے دیسی دوائیاں دینے والے کو حکیم ہی کہا جائے زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی حکیم ہی کہا جائے اور شرک نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حافظ ہونے کے باوجود پھر بھی کسی کو حافظ ہی کہا جائے وہ زندہ ہوتو بھی دونوں صورتوں میں حسکو حافظ ہی کہا جائے تو پھر علی حجویری سے آپ کی کیا دشمنی ہے عبدالقاضی جلانی رحمت اللہ تعالیٰ سے آپ کی کیا دشمنی ہے مولا علی مشکل خوشار عدی اللہ تعالیٰ سے آپ کی کیا دشمنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کیا دشمنی ہے پھر ان کو بھی مشکل کشاہ اور حاجت روا کہنا شرق نہیں ہوگا چاہے وسال سے پہلے کہا جائے چاہے وسال کے بعد کہا جائے کیونکہ نام تو آپ نے بھی ایک بنا دیا حالانکہ مشکل کشاہ ہونا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے یہ تو فاسی کا لفظ ہے اس پر بقاعدہ انشاءاللہ شرق کے اوپر ایک پوری کلاس ہوگی تو یہ بڑی انٹرسنگ بات تھی آگے سنیئے سورہ عالی عمران کی آیت نمبر 179 ہمیں کہتے ہیں کہ جو زندہ ہے صرف ان کو پکارا جا سکتا ہے جو فوت ہو چکے ان کو نہیں پکارا جا سکتا بھئی ٹھیک ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ ان کو پکار سکتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں امام حسن سے مدد مانگ سکتے ہیں مولا علی سے مدد مانگ سکتے ہیں تو وہ شہید ہیں تو وہ زندہ ہیں اب کہیں گے نہیں نہیں وہ جو اس زندگی کے ساتھ تو بھائی تم ایک مرتبہ عقیدہ بناو نا یا تو یہ بولو کہ صرف جو اس زندگی میں ہے اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے کہتے تم یہ ہو کہ صرف زندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں مردوں سے نہیں مانگ سکتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان سے نہیں مانگ سکتے ہیں تو بھائی جن کے قرآن کہہ رہا ہے قرآن کے کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے ان کو مردہ خیال بھی نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں آجی دیکھو وہ اللہ کے پاس ہے نا بھائی اللہ کے پاس ہے ہم نے کب کہا ہمارے پاس ہے اللہ کے پاس ہی ہیں لیکن تم کیا فبندی لگا سکتے ہو کہ وہ کہاں جاتے ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فارحینا ان کو زندگی جو ملی ہے آجی ان کو وہ زندگی بس وہ عوضر والی ملی ہے ان کو پتہ سور کوئی نہیں ہے نعوض باللہ منظر فرحینا بما آتاہم اللہ من فضلی ہی وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا مطلب ان کو سینس بھی ہے بلکہ اگلی بات سنو ہم سمجھتے ہیں کہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو ہمارا پتہ نہیں ہوتا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نا نا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ جو ان کو بھی ملے نہیں ہیں ابھی ان سے پیچھے رہ گئے ہیں جو ان کو انعامات ملنے والے ہیں ان کی وجہ سے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں مطلب جو شہید ہو کے اپنی قبروں میں اتر جاتے ہیں جسم کٹا پڑا پڑا ہوتا ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے ہیں لیکن قبر میں اتار دیے جاتے ہیں اور وہ شہید ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کو پچھلے والوں کی بھی خبر ہوتی ہے وہ پچھلوں کو بھی جان رہے ہوتے ہیں وہ پچھلوں کو بھی دیکھتے ہیں ایسی زندگی مل جائے موت کے بعد ایسی زندگی مل جائے کہ اس کو مردہ کہنے کی بھی اجازت نہ ہو بلکہ مردہ خیال کرنے کی بھی اجازت نہ ہو اس نبی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ وہ مرکمیٹی میں مل گیا ہے اللہ تعالیٰ ایسوں کی گیدرنگ سے ایسوں کی سوسائیٹی سے ایسے ایسے ہوں کی صوبت سے بھی ہمیں بچائے اب آگے آجائیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو اناسی ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو جب تک کہ وہ جدا نہ کر دے گندے کو سترے سے یعنی گندے کو علاہ دے کر دے گا سترے کو علاہ دے کر دے گا اچھا منافقوں کی بات ہو رہی منافقوں کو علاہ دے کر دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیب کو کسی پر ظاہر کرے غیب کی کسی کو اطلاع دے وہ کسی کو غیب نہیں بتاتا لیکن لیکن اللہ یجتبی من رسولی ہی من یشا لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اور جسے چن لیتا پھر اس کو علم غیب بھی عطا فرما دیتا ہے اب جتنا کسی کو پیار کرتا ہے اتنا زیادہ اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل علم غیب نہیں ہے یہ عقیدہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے ہاں جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا مجھے اللہ نے علم غیب نہیں دیا میں نہیں کہتا کہ مجھے علم غیب ہے اس طرح کی جتنے بھی آیتیں یا حدیثیں ملتی ہیں تو ان میں یہ ہے کہ اللہ کی عطا کے بنا میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر میرے پاس علم یہ کیسے ممکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں میں جس رسول کو چنتا ہوں اس کو عطا فرماتا ہوں اور سرکار فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا اصل بیس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ پس منظر کیا ہے جہاں ممانت ہے نفی ہے وہاں یہ نفی ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں اور جہاں اس بات ہے وہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے بعد آگے آجائے یہ سورة النساء لکھ لیجئے سورة النساء کے اندر ایک آئے کریم ہے آیت نمبر پینٹیس اس کے تحت میں آپ کو ایک بات سنانا چاہ رہا ہوں حضرت علیٰ علیہ السزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے دوران صلح کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تو جنگ کے بعد جب صلح کی نا تو صلح اس انداز سے کی کہ ایک حاکم یعنی پانچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو نے اپنی طرح سے مقرر کیا اور ایک حضرت امیر معابیہ کی طرح سے جا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ دونوں حاکم ہیں یہ جو بھی فیصلہ کریں گے جو بھی بات ہمارے لئے کریں گے اس کو ماننا ہم سب کے لئے ضروری ہوگا اب جن کی روزی روٹی ہی اس لڑائی جگڑے پر چل رہی تھی اور جن کو آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت علی المرسزار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ٹھیک نہیں کیا حضرت امیر معابیہ جو ظاہر ہے حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف بھی باتیں نہیں کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف بھی کر رہے ہیں اللہ عقل سلیم عطا فرمائے جن کی روزی روٹین کاموں بچار رہی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بولا علی تم کافر ہوگے مشرق ہوگے معاذ اللہ حضرت علی المرسزار رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے کیوں میں نے کیا کیا ہے انہیں کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الحکوم اللہ علیہ حاکم صرف اللہ ہے جس طرح آج کل ہمیں کوئی بتاتے ہیں مشکل کشا صرف اللہ ہے حاجت روا صرف اللہ ہے دادا صرف اللہ ہے فلان صرف اللہ ہے فلان چی صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے اصل میں وہ اللہ کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے بلکہ وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں ہے نبی یہ بھی نہیں ہے نبی وہ بھی نہیں ہے نبی فلانی ہے نبی فلانی ہے نبی فلانی اصل میں یہ کرنا چاہ رہے ہوتے اس طرح جلی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حاکم صرف اللہ ہے آپ نے اپنے درمیان میں حضرت موسیٰ شریع اور یہ اپنے درمیان میں کیسے حاکم تسلیم کر لیے حاکم صرف اللہ ہے تو مولا علی مشکل خشار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالِمَةُ حَقْ وَأُرِيدَ بِحَا بَاطِل بات تو ٹھیک ہے آیت تو ٹھیک پڑھ رہے ہیں بات تو قرآن کی ٹھیک کر رہے ہیں لیکن جو اس کا معنی مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے ایسے ہی آیتیں تو ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن ان آیتوں سے کیونکہ آیتیں ٹھیک ہیں بتوں کے بارے میں اتریں لیکن ان آیتوں کو پڑھ کر مراد اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں مراد اس سے اللہ فرماتا ہے بتوں سے نہیں مانگنا وہ کہتا ہے نبی سے نہیں مانگنا اللہ فرماتا ہے بتوں کے قریب نہیں جانا بتوں کو نہیں پکارنا وہ کہتا ہے ولیوں کو بھی نہیں پکارنا عجیب بات ہے تو آیت ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن جو مفہوم بتا رہے ہوتے ہیں مولا علی کی شان کے مطلق آپ کے فرمان کے مطابق وہ غلط بتا رہے ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رد کیا پھر جا کے کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے آپ نے فرمایا بھی ہاں کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں علی نے حاکم مال لیا لہذا شرک آپ نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ قرآن پاک میں ہے یہ آیت نمبر پینٹیس سورہ تنسا کی انہوں نے کہا کیا آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہے کہ جب تم میاں بیوی آپس میں جگڑے کا خوف ہو تو ایک اپنی طرف سے پانچ ایک مرت کی طرف سے پانچ ہو جائے فیصلہ کرنے والا اور ایک عورت کی طرف سے فیصلہ کا حکم بنا لیا جائے انہوں نے کہا ہاں جی ہے آپ نے فرمایا کہ جب میاں بیوی کی لڑائی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بنایا جا سکتا ہے دونوں طرف سے تو پھر اتنی بڑی لڑائی میں دونوں طرف سے حاکم کیوں نہیں بنایا جا انہوں نے کہا نہیں بس جڑی اسی گال کی تھی تو جو تا جواب دے تو طریقہ کہا رہا ہے نا آج بھی آپ کسی کو بولا گا نا کہ بھئی تم کہتے ہو نبی کو مشکل کشا کہنا شرک ہے کیوں انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ مولانہ بھی ہے تم اپنے مولانہ کیا کہا کہا نہیں 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 ان کو چھوڑو اب ہماری دلیل بس دو ہمارے جواب دو بس مطلب ہم فنسے ہیں تو فنسے رہیں اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے پھر حاضر ناظر کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے عقیدہ لکھ لیجئے حاضر ناظر کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہے یہ خلاصہ بیان کر رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں اور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس اعتبار سے وہ ناظر ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے ہیں قبر اتنی کشادہ ہے جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں پوری کائنات کے اندر بلکہ ایک ہی وقت میں جس طرح حضرت عزیل علیہ السلام جو ان کے غلام ہیں وہ ایک ہی وقت میں کئی ہزار جگہوں پہ حاضر ہو سکتے ہیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے ہیں وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں اس اعتبار سے سرکار حاضر ہیں دیکھو میں اگر حاضر اور ناظر سمجھتا ہوں تو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ تحقیدہ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ حقیدہ بنائیں کہ حاضر ناظر کا یہ مطلب ہے کہ نبی بما جسم ہر جگہ موجود ہے تو اس کے مطابق دلائل دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہماری ذمہ داری سرکار اپنی کبرنور میں موجود ہیں جہاں چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں تشریف لے جا سکتے ہیں اور ساری امت کو دیکھ رہے ہیں جہاں چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں تشریف لے جا سکتے ہیں ایک تو عزیل علیہ السلام کی میں نے مثال دی دوسرا بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میراج کی رات بیت المقدس گئے بیت المقدس سے پھر چھٹے آسمان پہ بھی چلے گئے اور نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ وقت اتنا ہی تھا کہ آنے واحد میں یہ سارا معاملہ ہو گیا تو آنے واحد میں حضرت موسیٰ قبر سے نکلے بیت المقدس بیت المقدس سے نکلے تو آسمان پہ پہنچ گئے اور مشکل کوش آئی بھی کر دی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں شیطان میری مثل ہونے کی دعویٰ نہیں کر سکتا تو مطلب سرکار خواب میں بھی آ سکتے ہیں آہ تو سکتے ہیں نا خیر اس پہ دلائل اور بھی ہیں میں ابھی جو آیت پیش کرنے لگاؤں یہ سورة النساء کی آیت نمبر اکتالیس ہے اللہ تعالیٰ ارشادت فرماتا ہے فَكَيْفَا اِذَاجِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِئِنَا بِكَالَا حَاولَائِ شَهِيدًا اور اسی طرح کی آیت سورة النحل کی آیت نمبر نواسی ایٹی نائن نواسی نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَ سُفِيقُ لِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئِنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَا حَاولَائِ محبوب قیامت کا دن ہوگا وہ منظر کیسا ہوگا جب ہر امت میں سے ایک ایک نبی کو گواہ لائے جائے گا کہ محبوب آپ آئیں آپ بتائیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اچھا گواہی کس کو کہتے ہیں مثال کے دور پہ ایک بندہ کہتا ہے عدالت میں جا کے جائش صاحب اس نے قتل کی ہے جائش صاحب پوچھتے ہیں ہاں تم نے دیکھا ہے نہیں میں نے میرے چچا کے بیٹے نے بتایا تھا تو گواہی قابل قبول ہے نہیں ہو سکتا ہاں اگر وہ چچا کا بیٹا بھی گواہی دے چکا ہو اور پھر یہ پیچھے پر جا کے کوئی کہا ہے ہاں جی میں بھی گواہوں جی اس نے فلان وقت مجھے بتایا تھا یہ اب سچ کہہ رہا جھوٹ نہیں بول رہا اس نے پہلے ہی مجھے بتایا تھا تو اب تائید تو ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو یہ تکلیف ہے پریشانی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور گواہی کس کو کہتے ہیں اشہود و شہادت الحضور مع المشاہدہ شہود شہادت شہیدہ یا شہادو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاضر ہونا ناظر ہونا حاضر و ناظر کا ترجمہ قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُشْشَهْرَ فَلْيَسْمْحُ تو جو رمضان کا مہینہ پائے یعنی جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو جو رمضان کا مہینہ دیکھے ورودے رکھے شہود کا معنی یہ ہے لیکن وہی شہود کا معنی جب ہم نکالتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے شہید بنایا گواہ بنایا شاہد بنایا گواہ کا مطلب ہوتا ہے معاملے کو دیکھے بھی اور پہچانے بھی جانتا بھی ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں بھی کی بھی گوائیاں دیں گے اور اپنی امت کی بھی گوائی دیں گے تو ایمان اور کفر کی گوائی دیں گے ہمارے ایمان کی گوائی دیں گے کفر کی گواہی دیں گے تو اگر جانتے ہیں تو گواہی دیں گے نا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر نہ ماننا پڑے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ نہ ماننا پڑے بعد ہمارے دوست شیطان کے وسطوں کا شکار ہوئے تھے پتہ کہتے ہیں اس طرح تو پھر امت بھی گواہی دے گی پھر امت کو بھی حاضر ناظر ماننے حیرت والی بات ہے کہ آپ کو یہ پریشانی ہے کہ نبی کو اگر حاضر ناظر ماننا ہے تو پھر امتی کو بھی حاضر ناظر مانو اگر امتی کو نہیں ماننا تو نبی کو بھی نہ مانو کمال کے آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اپنی امت کے ایمان اور کفر کو بھی جانتے ہیں اور پہلی امتوں کے ایمان اور کفر کو بھی جانتے ہیں ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما دیں گے پھر امت بھی یہی کہے گی جیسے ہمارے آقا کہہ رہے ہیں ہے تو امت کی گواہی یوں ہوگی تو یہ مطلب ہے حاضر ناظر کا حاضر ناظر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ بما جسم موجود ہیں اور پھر کئی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ نہیں سکتے سرکار کا وسیلہ نہیں سکتے سرکار کے پاس نہیں جا سکتے اس حوالے سے یاد رکھئے گا سورت النساء کی آیت نمبر چونسٹھ ہے سورت النساء کی آیت نمبر چونسٹھ وہ آیت نمبر چونسٹھ میں یہ ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ولو انہم از ظلم انفسہم جاؤکا محبوب اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس آ جائیں اور یہ فرمان صرف زندگی کے لیے نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی سے آب آدھری دیتے رہے تفسیر بنے کثیر کے اندر تفسیر کرتبی کے اندر دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تین دن بعد ایک آرابی آیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کی بارگاہ میں آکے التجاہ کی حضور میں نے آیت سنی ہے کہ جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے وہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے آکے اللہ سے پھر معافی مانگے اور آپ کی بارگاہ میں یہ التجاہ کرے کہ سفارش کر دیجئے اور پھر آپ اس کی سفارش کر دیں تو اللہ تعالی توبہ قبول فرمائے گا تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی سرکار کی قبر انور سے آواز آئی کہ تو گفر اللہ جا تیری بکشش کر دیگئے تو یہ زندگی میں حیات زاہری میں کوئی جائے یا حیات زاہری کے بعد کوئی جائے یہ اللہ کا حکم ہے معافی چاہیے تو میرے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک اور بات سنیئے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے مانگنا ایسے ہی جیسے اللہ سے مانگنا نبی کا دینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا دینا نبی کا کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا کرنا نبی کا سننا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا سننا نبی کا بولنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا بولنا نبی کا کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا کرنا جیسے تو اسی طرح نبی کی طرف جانا ایسے ہے جیسے اللہ کی طرف جانا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو پوری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بندہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا تھا راستے میں فوت ہو گیا رب تعالیٰ نے یہ نہیں رشاعت فرمایا کہ وہ میرا گھر چھوڑ کے نبی کے گھر کی طرف جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ وہ طرف جانا نبی سے مانگنا اللہ سے مانگنا نبی سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا نبی کا مدد کرنا ایسے یہ اللہ کا مدد کرنا کیوں اللہ ہے تقسیم محبوب پاک علیہ السلام کرتے ہیں اس کے بارے میں بقاعدہ آگے جا کے آیت بھی آئے گی سورة توبہ کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں علم غیب کے حوالے سے ایک آیت پیچھے گزری ایک آیت اور سن لیجئے یہ آیت نمبر سورة النساء کی ایک سو تیرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جو جو آپ نہیں جانتے تھے مولی صاحب نبی یہ بھی نہیں جانتا اس کو آیت سناو کہ اللہ نے یہ بھی سکا دیا کیونکہ اللہ نے فرمایا جو وہ نہیں جانتے تھے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے پہلی کلاس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا جو محبوب نہیں جانتے تھے تو بہت بڑا فضل کر دیا اور پھر جو ہماری حیثیت تھی ہماری کپیسٹی تھی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں بھی علم اطا فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اللہ نصیب فرمائے آخر پہ ایک بات ارد کروں بعض لوگ ترجمہ کرتے وقت ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں عدب و عداب کا خیال ہی نہیں ہوتا یہ آیے کریم ہے سورة النساء کی آیت نمبر 142 اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کے یہ کیا ہے آپ کی گھر میں جو ترجمہ قرآن پڑھا ہے اگر آپ اس کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ ترجمہ قرآن ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں آپ کو قائدہ دے رہا ہوں کہ بعض اور بھی نشانییں بتاؤں گا ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی نشانییں بعض انہیں عال حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے بعد عقل کے ناخل لئے ہیں اور عال حضرت کی اتباع کرنے کی کوشش کیے کہ بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کئیوں نے ترجمہ کر دی اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ دھوکہ بہت بوری بات ہے دھوکے کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہی آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں وہ ہوا خادم خادعہم اور وہی ان کو غافل کر کے مارے گا اللہ تعالیٰ کے لئے دھوکے کا لفظ استعمال نہیں کیا تو ترجمہ کنزل ایمان پڑھئے تفسیر خزائن الارفان پڑھئے یا تفسیر صراط الجنان پڑھئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اللہ تعالیٰ عمل کی تفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الرحمن اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی علی ربناتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرہ حسنتم و فی الاخرہ حسنتم و فکرنا عذاب النار اللہ العالمین ہم نے جو کوئی سنائے صحیح طور پر سمجھ کر عمل کر کے دوسر تک پہنچانے کی تفیق عطا فرما بیمارہ کو شفائے کامل آجلاتا فرما مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما قدورتوں اور نفرتوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما مولا عقائد اسلامیہ کو اچھے انداز سے سمجھ کر عمل کر کے دوسر تک پہنچانے کی تفیق عطا فرما ہمارا عقیدہ سچا اور سچا کر دے فرقہ وریت کی وبا سے محفوظ فرما جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ سرفراز فرما صلی اللہ تعالیٰ الحبیبی خیر خلقی محمد و علیہ و صحابہ اجمعین